اسلام علیکم آج میں آپ کو چاولوں کی کھیر ملانے سکھاؤں گی سب سے بیسک ہوتی ہے اور بہت زیادہ پسند کی جاتی ہے اور یہ میں سکھاؤں گی کہ آپ جلدی سے ایک یا ڈیٹ جو ہے وہ باول کس طرح سے آپ اسے تیار کر سکتے ہیں اس کے لیے جو ہے وہ میں ایک سا ڈیٹر ڈو دی ہے ٹھیک ہے آدھا کپ جو ہے وہ میں نے چاول نہیں ہے اور انہیں جو ہے وہ سو کر دیا وہ ہے پھر گو دیا وہ ہے دو گھنٹے پہلے سے ٹھیک ہے اس کے لیے اللائچی چاہیے اللائچی کا پاؤڈر اگر آپ کو پسند ہے تو اللائچی کا پاؤڈر نہیں تو ہم اللائچی اس میں ڈالیں گے چینی جو ہے وہ ایک کپ مجھے چاہیے ہوگی اس کے لیے مجھے پدام بستر وغیرہ اور ناریل جو بھی آپ پسند کرتے ہیں وہ اس کے اندر بھی ہم اس میں ڈالیں گے اور اوپر دیں اس کے جو ہے وہ ڈاکوریشن کو یہ میں نے دودھ کو ابال دیا اس میں ٹھیک ہے تقریباً جب یہ ابالا آنا لگے گا تو فاتھی جو ہے وہ میں چاول اس میں جو ہے وہ ڈال دیں گے ٹھیک ہے چاول یہ بھی گوئے تھے اس میں سے پانی میں نے نکال دیا تھوڑا سا مسل لوں گی اس کو ٹھیک ہے تاکہ جو ہے وہ اس کے ساتھ جلدی سے مکس ہو جائے کیونکہ ہمارے چاول اچھے والے تھے چاولوں کو تھوڑا سا مسل لوں گی اگر آپ نے زیادہ بنانی ہے پھر اسی طرح آپ کو انٹیٹی جو ہے اس میں زیادہ کرتے ہیں سارے چاول آپ نے اس میں ڈالنے نہیں میں ہاتھ سے کام کرتی ہوں اس لیے میں ہاتھ سے ہی ڈالوں گی تاکہ کوئی چاول اس میں رہے نہ میں جو ہے وہ لکڑی کا چمچ استعمال کروں گی اور میں یہ آپ کو رکمنٹ کروں گی کہ جب بھی آپ کریں کام ہاتھ پر میٹھے کا ویسے بھی میں لکڑی کے لیے چمچ استعمال کرتی ہوں اور یہ میں آپ کو ہاتھ پر پلٹنوں کو کہوں گی کہ جو ہے وہ لکڑی کا ہی استعمال کریں چھرکی پر چاول کو بھی پکنے میں ٹائم لگے گا ٹھیک ہے چاول اور جو ہے وہ دود ایک جان ہو جائیں گے دی دیر تک ہم اپنا جو ہے وہ اس طرح دیکھیں چاول مکس ہو گئے ہیں بلکل اچھی طرح سے بلکل ایک جب جان ہو گئے ہیں ہم سے جو ہے وہ تقریباً دس منٹ سے میں اس میں پکا رہی ہوں اور لکڑی کے چمچ کو مسلسکا ہلا رہی ہوں سائٹس پر جو بھی لگا وہ بھی اس پر تاکھی جاری ہوں ٹھیک ہے اب آپ اس میں چینی ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کنڈنس ملک ہے تو کنڈنس ملک ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ٹھیک ہے کنڈنس ملک کی بھی میں نے ریسی پی اس میں تکھائی ہوئی ہے ٹھیک ہے وہ ہماری ویڈیو اس میں چیک کر رہے ہیں اس میں میں نے کنڈنس ملک کی بھی تکھائی ہے اس کو ہم جو ہے وہ اس میں ڈالتے جائیں گے اور دیکھیں کتنا چلوڑ سے مکس کر جائیں اس میں کنڈنس ملک ہے یہ میں نے پہلے ریسی پی میں آپ کو سکھایا ہے ٹھیک ہے میں نے کوئی بازار کی چیز میں یوز نہیں کر رہی لیکن میں انسٹنٹ بنانے کے لیے یعنی جلدی بنانے کے لیے آپ اس میں کنڈنس ملک کی یعنی دور کے اندر ہم نے چینی کو بکس کیا ہے کوئی اس میں ریفرنٹ چیز نہیں ہے ٹھیک ہے آپ اس کو سارا اڈال دیں گے اور اس طرف سے میں اس لاتی جاؤں گی سن اور یہ ہماری چیز جو ہے وہ ایک دو بالے کے پاس یہ سارا دیں گے اس کو تقریباً جو ہے وہ 5-10 منٹ ہنکی آج پہ آپ سے پہلے پانچ ملک ہے ٹھیک ہے اب میں اس میں الائچی پاولر ایک کروں گی آپ الائچی پوری بھی ایک کر سکتے ہیں اور پاولر بھی ایک کریں ہمارے چوکے الائچی پسام کرتے ہیں ٹھیک ہے میں اسے الائچی کروں کہ الائچی کے اپنے پتہ ہے وہ بہت زیادہ چیزیں کاردے ہیں ٹھیک ہے الائچی جو ہے وہ آپ کو فرش کرتی ہے جسا اس کے اندر جتنی یہ دون کی روانی ہے اس کے علاوہ آپ کو بتا ہے دود ہے خیر ہے ان سب چیزوں کے فائدے ہی ہیں اس کا کوئی نفتان نہیں میں میں مکس کروں گی مکسر سے تاکہ جو پچابلوں کو پیدانہ رہے وہ مکس میں مغیر نہ رہے یہ تقریباً اب یہ تیار ہے سارے پچابلوں کو پیدانہ اس میں مکس ہو گیا تقریباً ایک سے دو منٹ میں سلسلے سے چلاؤں گی تاکہ اگر کوئی دانہ پیچ میں رہے گیا تو یہ چیزوں سے مکس ہو گی اب اب اس میں کھوڑے سے میں بگام اور پستہ وغیرہ جو بھی مہنے پاس جو چیز اویلیبل اب اب کھوڑے سے اس کے اندر مکس کروں گی بہت زیادہ اچھا ٹکسٹر آتا ہے جب آپ موم میں یہ چیزیں آئیں ٹھیک ہے اچھی طرح مکس کروں گی کھوڑے سی گری بھی اس میں شامل کروں گی اور اس کے اندر مکس کر دیں کچھ لوگ نہیں پسند کرتے ہیں وہ بے شک نہ ڈالیں لیکن ہمارے گھر میں زیادہ پسند کیے جاتے ہیں اس لئے میں اس کے اندر ڈال کے اس کو مکس کر دیں تاکہ وہ پوری طرح سے اندر سے مکس ہو جائیں اب اب اس میں باؤن میں نکال دیں گے ماشا اللہ یہ بخصورت بہت زیادہ جسٹی جو رہے ہیں 2-3 باؤ جان بادام بغیر ہم اس میں سیٹنگ کریں گے اس کو ٹک ہے سائٹس پہ بادام رکھ دیں 2 حی� simultaneously رکھ میں ڈالیں گے رکھ میں ڈالیں گے اس کو فہم سکھ لیا تو مزیدار ٹکس کردار بہت زیادہ پو گے کچھ جا THERE کرنے گے اس کی لئے آپ کے پاس چیزیں ہیں آپ کو ملوز کریں یعنی کہ آپ پریشان ہو جائے اگر کوئی چیز نہ ہو اس سے آپ کو پسند آپ اس پرموز کریں کیا رکھ اسے کھائیں اچھائے کریں اور تمہیں ضرور دیں اگر آپ کیسے ملی ہے اور دعاو میں آپ رکھیں اللہ فیس